اسلام علیکم تو ایوریون اسلام علیکم تو ایوریون امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بھئی کیسا گزرا تم لوگ کا پورا افتہ ماشاءاللہ ہم لوگ نے کائنیمیٹرکس کا لاسٹ ٹیم ڈسکس کیا تھا اس کے نیمیرکل کے بارے میں تو ایک سیشن ہمارا کائنیمیٹرکس کے نیمیرکل کے بک پرابلم پر بات ہوئی تھی لاسٹ ویک ماشاءاللہ سے تو وہ کمپلیٹ کیا اور دوسرا ہمارے پاس ایک اور فنکشن تھا انہوں نے ایک پاس پیپر کا بھی سیشن کیا ہوئے اچھا پاس پیپر کا سیشن بھی کر لیا ہے نیمیرکل کمپلیٹ ہو گئے ٹھیک تو امید ہے کہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے بالکل اپ ڈیٹیٹ چل رہی ہوں گی ٹھیک ہے بیٹا اچھا اب اس میں ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے اس میں ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ آج کا ہمارا لیکچر کائنیمیٹرکس کے ایم سی کیوز کا ہے جب کلاس چل رہی تھی نیمیرکل کی تو اس میں ایک بات ہی ہوئی تھی کہ لازمی لازمی ہم ایک چیز کا خیال یہ رکھیں گے کہ کسی بھی صورت میں جب ہمارے پاس نیمیرکل کے ساتھ ساتھ ایم سی کیوز کے بارے میں بات ہو تو ایم سی کیوز کا بھی پرپریشن بلکل لازمی ہو جائے سر یہ سلائٹ دوسری لگا دیا آج آج والی سلائٹ لگا ہی ہے پہلی کلاس والی ہے چپٹر بن آج تھری ہے چلیں اوکی نا تو ایم سی کیوز کا سیشن ہے تو ایم سی کیوز کے لیے ہمارا پہلا سوال آپ کے پاس آگیا ہے بیٹا دیکھو ایم سی کیوز نمبر ون اچھا اب ایم سی کیوز نمبر ون میں تو مجھے پاس اس طرح سے ہے کہ the shortest distance between two points is known as دو points کے درمیان میں جو مختصر ترین فاصلہ ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں تھیوری کی بہت ساری چیزیں تمہارے پاس کلر ہو جائیں گی option a میں تمہارے پاس ہے بیٹا دیکھو velocity option b میں تمہارے پاس ہے میرا بیٹا acceleration sorry speed پھر c میں acceleration اور d میں displacement ہے ہاں بھئی تو آگے آپ لوگ ہاں زبرزر چلو تو مجھے تو positive response چاہیے تم لوگ کا تو shortest distance کسی بھی دو پانٹس کے درمیان میں اگر تم دیکھو تو ان چاروں میں سے کونس اپشن ہے میرا بیٹا جی velocity speed acceleration یا displacement جی بچہ ٹیکنکل سٹاف ہمارا ماشاءاللہ سے رات دین تک دو کر کے کچھ نئی technology کے ساتھ ہم آنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ تو یہ کچھ تھوڑا بہت interaction ہوتا رہتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی خلاس کو smoothly اسی طرح لے کر چلیں اور بچوں جس طرح response کر رہے ہیں ہماری کلاس میں ماشاءاللہ سے تو وہ اسی طرح جاری رہے ٹھیک ہے چلیں تو ان میں سے بتاؤ بھائی answer کونس ہے everyone جی بھٹا ان میں سے answer comments comments ہاں بھائی shortest distance between two points is known as پہلی condition میں option a میں ہمارے پاس velocity b میں میرا بیٹا speed c میں acceleration اور d میں displacement g ok اس میں اگر تم notice کرو ہمارے پاس ہمارے پاس محمد حریس کہتے ہیں سر جی velocity لگ رہے ہیں چلیں میرے پاس ساری چیزیں available ہو گئی انوشہ اسلام کہتے ہیں سر displacement ہے مقدس علی مہرون نیسہ کہتے ہیں displacement کفیل احمد بھی displacement کی طرف آگئے ہیں آسفہ آسفہ نور یہ تو ہماری بہت شروع کی کلاس ہمارے پاس جوائن ماشاءاللہ عبدال رافی بھی نجف علی جتوئی بیسٹ ہو گیا چلیں option d is the correct answer دیکھو میں چیک کرتا ہوں دیکھتے ہیں بھئی صحیح option کون سا ہے تو یہ option d ہمارے پاس exactly correct option ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں اوکے بھئی چلیں done شازیب آوان آگئے محمد حمزہ محمد عثمان خلیل اکبال بھی ہے ہمارے پاس ماشاء اللہ سے اچھا response کر رہے ہو بھئی تم لوگ اوکے تو دوسرے سوال کی طرف چلوں بھئی اب اوکے ہوگے everything fine now ماشاء اللہ everything is fine now ماشاء اللہ بھئی چلو set ہوگے سب اب تو سمجھ میں آری نا چیزیں جی چلیں نبیل فیصل بھی آگیا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک صحیح والیکم السلام منیب کیسے ہو خیریت سے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس mcqs کا میں کوشش کروں گا pdf تمہارے گروپ میں شیئر کروا دوں mcqs کا pdf تمہارے گروپ شیئر ہے بچے گروپ میں شیئر کر دیں ابھی آپ کو ابھی مل جائے گا یہ mcqs سارے pdf آپ کے گروپ میں مل جائے گا کوئی پریشانی نہیں میرے بچوں ٹھیک ہے تو ابھی پہلا سوال ہمارے پاس ہو گیا ورڈس اپ گروپ پر بھی شیئر کر دیں یہ پی ڈی اپ بلکل ہونا چاہیے اوکے اوکے فائن چلے میں اب شازیب کہتا ہے ہا سر یہ کر دیں گے تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی بلکل ایسی ہوگا بیٹا اوکے اوکے خلیل اقبال والیکم السلام تھوڑا سا گیپ ہوا اس ویک میں توش مصرفیت تھی لیکن میں آگیا ٹھیک ہے میں آگے ہوں بھئی اب پتھلی جیسے کلاس ہماری سموٹلی چل رہی تھی ہم اسی طرح ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اوکے سر پریوی اچھا چلیں یس سر آسفہ نور کہتے ہیں یس سر اوکے الحمدلللہ محمد حمزہ بھی آگئے اوکے منیب نصیر نظیر اوکے بھائی چلیں تو ایک سوان ہمارا کمپلیٹ ہوا اور میں کوشش کیا ہوں کہ تمام MCQs آپ کے بک سے ریلیٹیڈ ہوں اور بک کے ٹیک سے ہوں تاکہ آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے اس کو پڑھنا اس کو ڈسکس کرنا اس کو دیکھنا اور آگے پڑھنا آپ کے لئے آسان کیونکہ میں پہلی کلاس سے اپنی چیز کو بلکل کنفرم کرا رہا ہوں کہ دیکھو بیٹا جب تک تمہارے پاس جب تک تمہارے پاس تمہیں بک ریڈنگ کی عادت نہیں ہوگی نا تمہیں پرابلم ہوگی اور پرابلم یہ ہوتا ہے میرا بیٹا بک ریڈنگ میں یہ بچوں کو فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کو بک پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے اور جس بچوں کو بک پڑھنے کی عادت ہوگی نا پھر وہ tension فری بچ ہوتا ہے پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کے لئے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے پڑھانا بھی آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں اوکی چلیں میں بات کروں آپ کریں ٹھیک تو ایک ترتیب تو یہ ہو گئی میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرے سوال آنے سے پہلے ہی آپ کو شیئرنگ ہو جائے آپ کے ورڈس اپ گروپ میں پی ڈی ایف تو بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا ٹیکنیکل اسٹاف اس میں لگائے کہ یہ سر یہ ہو جائے تو ہاں بلکل اگر یہ آپ کے پاس شیئر ہو جائے تو دیکھ لیجیے گا پڑھ لیجیے گا اس کو بھی تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے میرا بیٹا جی محمد اسپان کہتا ہے یسر ایسے ہیں پی ڈی ایف جا رہا ہے پکہ سلائیڈ شیئر تو نہیں جا رہا آور پانڈ نہیں جانا جائے پور پانڈ نہیں پی ڈی ایف دے دیں آر پور پانڈ جزا کل لے جزا کل لے سر ٹھیک 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 اوکے اوکے آہ اب آؤوٹ تو اب آؤوٹ تو بلکل ایک منٹ ایک منٹ اوپر والا ہے سر پی ڈی ایف سب سے ٹاپ والا یہ 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 بلکل یہ یہ سلائیڈ شیئر نہیں ہے سر یہ پی ڈی ایف ہے جو آپ سلائیڈ کر رہے ہیں اوپر والا ہاں سلائیڈ شیئر ہے کہاں چلا گیا وہ دیکھیں ٹھیک ہے سر پیپر کب ہوں گے بورٹ ٹین کے اپ روکس ہمیں میرے خیال سے نا ایک منٹ اپ روکس ہمارے پاس محرون نسا میکسیمم جو ہے نا میکسیمم میرے خیال سے یہ ہو سکتا ہے کہ جون میں آپ کے پیپر ہو جائے نا انشاءاللہ ابھی تک کی ترتیب یہ ہے کہ جون تک آپ کا پیپر ہو جائے گا اور جون کے بعد آپ کی ساری ترتیب اس طرح سول ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک بچے نے ریسپونس کیا ہے نجفت نے کہ سر ایکزیکٹ فرس جولائی کو اچھا بچے یہ کہتے ہیں فرس جولائی کہاں بلکل اس کا پی ڈی ایف دے دیں ٹھیک ٹھیک انوشہ اسلام کہتی ہیں سر جی جولائی میں اوکے چلیں اللہ آسانی کرے جولائی تک یہ سارے معاملات ہمارے پاس آسان ہو جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں چلیں اوکے اوکے ایم سی کیوز والا یہ فیکٹر تو ہمارے پاس آ گیا بھئی چلیں ٹھیک ہے تو جولائی میں بولا گیا ہے انشاءاللہ جولائی تک اگر ہو تو ہم بہت آسانی سے ساری چیزیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ساری چیزیں بہت اچھے سے ہو جائیں گی تمہارے پاس ٹھیک ہے چلیں اوکے سر بیسٹ ہو گیا سر زبرزر چلیں دیکھیں اب آپ کے پاس شیئر ہو چکا شازیب کہتا ہے یا سر آ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے فرز جولائی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پندہ دن پہلے تک کنفرم ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم دوسرے امسی کیوز کی طرف چلتے ہیں اور امید ہے کہ ابھی تمہیں پہلا مل گیا پہلی چیزیں تمہارے پاس ملکل کلیر ہو گئی اور جی سر آ گیا مہرونیسہ کہتی ہیں ہاں سر ہمارے پاس تو پیڈی ایف فارم میں آ گیا چلو یہ اچھا ہے نیکس سوال پر چلوں اب are you ready everyone ٹھیک ہے are you ready everyone ہاں receive ہو گیا پیڈی ایف اوکے جزا کرلا جزا کرلا چلیں چلیں اوکے نبیل فیصل یہ دیکھو دوسرا سوال دوسرا سوال میں کیا پہل رہا ہے بیڈا the rate of change of displacement is defined rate of change of displacement کو کیا پڑھتے ہیں بھئی ہاں بیڈا rate of change of displacement کو کیا پڑھتے ہیں بھئی جی اب اس میں کیا ہے تو اس کے چار option ہے دیکھو speed velocity acceleration and retardation ایک چیز ہے میں رہتنا کہ retardation negative acceleration کو کہتے ہیں ایک acceleration تمہارے پاس موجود ہے speed اور velocity اور ذہن میں رکھنا تم سے پوچھا گیا ہے rate of change of displacement ٹھیک ہے نا تو بہت سارے بچوں نے محمد حمزہ نے جواب دیا اوکے اوکے ٹھیک ہے محمد اسمان نے جواب دے دیا وائی زبردست ہو گیا یہ تو اچھا رسپونس کرو جیویریہ قریشی بھی آگئی اور نجف علی جتوی بھائی بھی آگئے ہمارے زبردست چلیں عبدالرہ اوکے done ہو گیا done ہو گیا میرا بیٹا اوکے کی report آگئی چلیں تو اب صحیح انصر دیکھو صحیح انصر شازیب دیکھو آپ کہہ رہے ہیں c نا تو میں صحیح انصر کو دکھا دوں تمہیں نا صحیح انصر ہمارے پاس b velocity ہے صحیح انصر ہمارے پاس b velocity ہے اوکے صحیح انصر ہمارے پاس b velocity ہے چلیں ایک تو ترتیب ایک تو ترتیب تم لوگ کو یہاں سے describe ہو گئے ٹھیک ہے اوکے اوکے سمجھ آ رہی ہیں چیزیں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہیں کہ یہ by definition میں یہ اٹھایا ہوں تمہارے book سے نا book کی statement پہ یہ موجود ہے اوکے خالد اقبال بیٹا اوکے آصفہ نور اوکے خلیل احمد مقدس علی اور سور شازیب آوان چلیں چلیں ٹھیک ہے تو mcqs کے session کا بھی ہمارے پاس ابھی تک دو سوالات ہمارے پاس complete ہو گئے done اسید میمان ہو کے بیٹا تیسہ سوال دیکھو تیسے میں کہہ the distance travel by a body in one second is called ایک second میں جو distance کوئی بھی body travel کرتا ہے اس کو ان کیا کہتے ہیں تو پہلے option میں پھر speed اور option b میں ہمارے پاس distance displacement نہیں ہے تو distance کیونکہ ایک scalar quantity ہے تو اس scalar quantity سے میں تمہیں recognize کرانے کی کوشش کروں تو چار option میں صرف ایک ہی scalar موجود ہے speed option اے زبردست چازیب اے سہید بیٹا انوشہ اسلام نے بھی جواب دے دیا محمد اسمان نبیل فیسل اے زبردست نبیل بھی آگئے ریان اور سو چلیں عبدال رافے جیویریا قریشی کفیل ہیں اسید میمن ہیں اوکے بیٹا زبردست محمد حریز بھی آگئے چلیں best option best option آپ کے پاس یہاں پر اے ہوگا speed اوکے چلو ابھی تک ابھی تک کی feeling اچھی آرہی سب سمجھ آرہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس سے تمہاری پوری تیوری ریپیٹ ہو جائے گی اس چیپٹر میں موجود پوری تیوری تم سے ریپیٹ ہو جائے گا بہت ریلیکس ہو کر ساری چیز انشاءاللہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گی اور تمہیں MCQs کو بھی ایک بار اچھے تیرا پڑھ ہوگے تو تمہیں main اور key point to the topic تو پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ پھر آگے جا کر تمہیں جب تمہیں higher level میں college میں اور university میں یا university کے test کی تیاری میں یا college میں بھی تو MCQs ٹائپ ہو گیا اب MCQs کی ساری چیزیں جب تمہارے پاس آ رہی ہوں گی تو انشاءاللہ پھر تمہیں کل مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک چلیں next اب اس کے آوان محمد حمزہ مہرون نساء کہتے ہیں سر یہ acceleration سفیان عرفان کہتے ہیں سر acceleration حمزہ مونی نظیر ماشاءاللہ مہرون نساء انوشہ اسلام بیسٹ ہو گیا زبردست ریسپونس کر رہے عبدال رافی آئیشہ آسیم بھی آگئی محمد حارس عثمان چلیں چلیں بیسٹ اب دیکھو اس کا option ہمارے پاس speed velocity acceleration and momentum اب بات option کون ہے ہاں اچھی بات یہ ہے کہ student answer دے رہے اور سوال مکمل ہونے سے پہلے تو it means they are well prepared it means they are well prepared ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وہ prepared ہیں بلکل ایسے ہی تو option c is the correct one ٹھیک ہو گیا تو option c acceleration is the best option ٹھیک ہے چلیں اوکے اوکے ایسے اسلام اوکے شازیب آوار میرا بیٹا آئیشہ آسیم بھی آگئی منیب نظیر بھی آگئی acceleration اوکے چلیں چلیں next چلتے اب ہمارے پاس سوال number mcqs number 5 میں اجھے mcqs number 5 میں mcqs number 5 میں اگر تُم notice کرو نا تو rate of decrease in velocity is refiner rate of change in velocity وہ acceleration تھا لیکن اگر velocity decrease ہوگی تو acceleration positive یا negative پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ بتائیں acceleration positive یا negative ابھی تک میں option show نہیں گیا ہوں لیکن مجھے بتاؤ کہ اگر velocity decrease ہوگی تو acceleration positive یا negative کا response دو مجھے میں بول رہا ہوں کہ وہ positive ہوگا یا negative تو میرے نیسہ نے سب سے پہلے correct answer دیا کہ negative ہوگا محمد حریص also mashallah okay میرا بیٹا محمد اسمان بھی آگئے عبدال آگئے زبر دوس یہ ہم لوگ great job mashallah زبر دوس ہوگیا perfect چلیں best option best option ہوگیا چلیں بلکل نجف آپ کے reply شوہ ہو رہا ہے بلکل نجف علی جتوئی آپ کا نام تھوڑا سا زیادہ ہے نا ٹھیک سوفیان ایرفان بول رہا ہے سر بہت مزا رہا ہے بلکل تھیوری پوری repeat ہو رہی آج کی کلاس کے بات چیپٹر نمبر 3 میں کائنا میڈس کی جو بھی تھیوری کے کوسٹین سے ڈیفرنس ہے وہ تم سے بہت اچھی طریقے سے انشاءاللہ کلئر ہو جائیں گے ٹھیک ہے now mcqs نمبر 6 نا mcqs 6 مہیں velocity and acceleration r ٹھیک velocity and acceleration r یہ دو چیز ٹھیک ہے ایک only velocity is vector quantity only acceleration is vector quantity اور اس کے ساتھ ساتھ both are scalar quantity جی بھئی velocity اور acceleration کیا ہے option a b c میں vector ہے یا scalar everyone یا velocity vector یا ہمارے پاس only acceleration تو محمد hamzah عثمان عبدال راف حباب آگی mashallah شازیب آگئے اور جویری قریشی مقدس علی آئیشہ آسیم اوکے اوکے مدیم نظیر زبردست ہو گئے یار کیا response کیا محمد حارس اور سب یہ کہتے ہیں کہ سر جی both vector quantities ہیں تو دیکھو صحیح option ا option a اور تقریبا بچوں نے اچھا جواب دیا آسف ا option آسف بیٹا crack کر لو چلو best میں کہہ سکتا ہوں کہ last result 99.9% ہے صرف ایک بچے نے option d select کیا scalar نہیں vector ہے ٹھیک done ہو گیا آگے چلو اوکے میرا بیٹا اوکے اوکے report آگے ماشاءاللہ سب صحیح چل رہا ہے سمجھ میں آرہ تم لوگ کو اوکے نا چلیں اب mcq's number ہمارے پاس دیکھو گے نوٹ کرو گے تو دیکھو یہ 7 اچھا میرا بچہ ایک ٹھیک ہے نجف is اوکی اس اوکی ہاں اس میں direction کا difference ہوتا ہے شاہد direction کا difference ہوتا ہے چلو اب میرے پاس سوال نمبر 7 میں تم نوٹیس کرو سوال نمبر 7 میں کچھ اس طرح ہوتا ہے میرا بیٹا کہ if the values of instantaneous and average velocity are equal اگر instantaneous اور average دونوں کیا ہو جائیں equal ہو جائیں the body is set to be moving with اچھا اب اس کے option کو بہت اچھی طرح دیکھو اس میں کہا ہے option میں uniform acceleration uniform velocity uniform speed variable velocity جی اس میں بتاؤ جی بھائی اس میں بتاؤ اوکے اسید بیٹا آسفہ نجف ٹھیک ہے چلیں ریان حمزہ اس کی option کو بہت اچھی طرح دیکھو گے گلپن نہیں کرنا اور کوشش کرے ایک بچہ ایک بار reply کرے تاکہ تمام بچوں کے comments میرے سامنے نظر آئے ٹھیک شاہ بیٹا ایک بچہ ایک بار reply کر ایک سوال کے لئے تاکہ آسانی ہو جائے ٹھیک انوش اسلام آگئی محمد حمزہ آئیشہ حسن محمد حریز بھی ہے محمد مقدس علی بھی ہے ٹھیک چلیں پرفیکٹ تو ابھی تک کہتے instantaneous instantaneous ہوتا ہے پہلے سمجھو instantaneous velocity کہتے کس کا ہے instantaneous velocity کسی بھی body کی shortest possible time پہ ہوتا ہے جیسے دو point ہمارے پاس a and b اب a اور b کے درمیان میں دو point موجود ہیں دو point ہے اس کے پورے line میں کسی بھی ایک point پر اگر میں velocity calculate کروں وہ کہلاتا instantaneous velocity ٹھیک ہے اور average ہے تو average دو point کے درمیان میں سوال میں بولا کیا بہت اچھی طرح سمجھو سوال میں بولا کیا سوال میں یہ بول رہا ہے کہ instantaneous اور average دونوں برابر ہے مطلب دونوں point کے درمیان جو velocity ان کے average بھی برابر ہے اور ہر point پر جو velocity وہ بھی برابر for example میں average نکالوں وہ 10 meter per second اور ہر point پر velocity نکالوں وہ 10 meter per second تو instantaneous اور average اگر برابر ہوگا تو velocity تمہارے پاس کیا ہو جائے گی میرا بیٹا uniform velocity is it clear is it clear ہاں ہاں بلکل منیب بیٹا اسی لئے میں اس کو explain کیا نا instantaneous اور average اگر برابر ہوگا تو uniform velocity ہوگی ٹھیک yes or no yes or no میرا بیٹا اوکی نا اب تو set ماشاءاللہ وہ سید بھی آگئے ہاں بلکل ریال چیک کرو correct option is b correct option چنیس بی اوکی میرا بیٹا چلیں محروم نساء آگئے اوکی منیب نظیر بھی آگئے ہاں بلکل اوکی اوکی explanation clear ہونا چاہیے اوکی شازیب حیوہ اوکی میرا بیٹا نبیل اوکی عبدال رافی محمد حارث منیب نظیر آسکرہ ہے محمد عثمان ہے عسید میمن بیس ہو گیا میرا بیٹا اوکی done اوکی شازیب اب next اگری condition دیکھو اب next میں ہمارے پاس سوال نمبر 8 دیکھو سوال نمبر 8 میں کیا ہے میرا بیٹا کہ if a body is moving with constant velocity اگر کوئی body constant velocity سے move کر رہا ہوگا تو اگر کوئی body constant velocity سے move کرے گا then اب چار option کیا میرا بیٹا دیکھو the direction may be changing ہو سکتا اس کا direction change ہو its acceleration is variable its acceleration variable its acceleration is 0 ہو سکتا اس acceleration 0 ہو جائے اور none of these ان میں سے کوئی سا بھی نہیں ٹھیک ہے پھر سے بول رہا اگر کوئی body move کر رہا ہے constant velocity سے تو direction change ہوگا ٹھیک ہو سکتا ہے میں بھی بول رہا ہے اس میں پھر acceleration is variable اس acceleration variable ہوگا acceleration 0 ہوگا اور none of these جی جی بیٹا اب دو ڈافے کہتے ہیں سر جی سر جی یہ سی ہے نبیل فیسل کہتے ہیں سر سی محمد حمزہ آلسو مہر مہا فاطمہ مہر نسا محمد اسمان محمد محمد حمزہ سی ریان خان مونی نظیر سفیان عرفان ٹھیک ہے اب دیکھو correct option آپ کے پاس ہے اس کا acceleration 0 کیونکہ velocity change نہیں ہو رہی ذہن میں رکھ نا rate of change in velocity is called acceleration میرا جملہ سنو rate of change in velocity is called acceleration اور جب velocity change نہیں ہوگی تو acceleration 0 ہوگا پہلے بول بیٹا yes اور no آئیشہ بیٹا آئیشہ مونیب مونیب مہر مہر بیٹا is it clear نا کہ velocity change نہیں ہوگی تو acceleration 0 yes or no بیٹا everyone مکدس جی بیٹا میں یہی بات repeat کیا مونیب میرا بیٹا مونیب میرا بیٹا میں by definition اسی طرح arrange کیا rate of change in velocity is called acceleration ہے اور یہاں پر velocity constant ہے acceleration 0 جی everyone ok نجف ok حمزہ ok شازیر میرا بیٹا sir velocity میں change نہیں آئے گا تو acceleration بھی produced نہیں ہوگی excellent عبدال رافے done ok ok نجف acceleration 0 done ہوگیا میرا بیٹا مونیب done next 8 میں دیکھو 8 میں sorry 9 میں 9 میں کیا ہے میرا بیٹا ابھی تک smoothly چل پہلے بتاؤ ابھی تک سب چیز smoothly چل 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 ساری چیزیں clear ہو رہی ہیں تمہیں response مل دائیں تمہاری کلاس کا تمہارے comments کا بھی response مل دائیں اور بہت actively تم لگ اب youtube پہ ہمارے پاس ماشاء اللہ سے اسی طرح بنے رہا ہو تو بہت آسان ہو جائے گا میرے لیے تمہارے لیے نئی چیز لانے ہو کیونکہ جتنی جتنی اچھی طرح تمہیں گیبیت ہو جاؤگے نا تو میں جب response اچھا ملتے نا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ مجبور کر دیتا ہے ٹھیک مجبور کر دیتا ہے کہ سر نئی چیزوں کو نئے طریقے سے پڑھانے کا ایک نئی مزہ ہے جیسے میں ہر کلاس میں بولتا ہوں کہ بیٹا میں پچھلے سالوں میں جیسے میٹرک کا سیلیبس پڑھائے جاتا ہے اس طرح سوال نہیں آئے گا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پرانے پیٹرن سے نہیں پڑھا ہوں نئی چیزوں کو نئے طریقے سے تمہارے پاس لے کر رہا ہوں اوکے اوکے نجاف حمزہ اوکے بیٹا چلے نیکس نائن میں دیکھو what must be changing when a body is accelerating uniformly ان میں سے کون سا صحیح ہے change ہوگا جب body accelerate کرے گا the speed of the body the mass of the body the velocity of the body the force acting on the body yes or no بیٹا جی بیٹا mcqs number nine بولیں اس میں بتاؤ mcqs number nine میں میرے بچوں چلیں best ہے mcqs number nine میں چلیں اگر body accelerating کر رہی ہوگی accelerate کر رہی ہوگی تو ان میں سے کون سا لازمی change ہوگا سب سے پہلے اس ایت میمن آگئے حمزہ سفیان عرفان اوکی نبیل میرا بیٹا محمد حمزہ مہرون نساء اوکی محمد عثمان زبردست عائشہ عاصم بھی آگئی نجف میرا بیٹا اوکی اوکی حبا چلیں چلیں مہا فاطمہ کہتی سر velocity change مقدس مہا فاطمہ ہیں شازیب آوان خالد اقبال ہیں اوکی زبردست ہو گیا میرا بیٹا آسفہ نور میرے بچے تو صحیح option is what we have the velocity of the body must be changing when a body is accelerating مطلب یہ لازمی ہوگا acceleration کے لیے کہ body کی velocity change ہو جی بیٹا اوکی کی report آئے اوکی کی report جی بیٹا محمد حمزہ کلر ہو رہا بیٹا شازیب اوکی خالد اقبال چلیں done ماں بیٹا کلر ہو گیا چلیں مجھے تو ایسا لگ رہے کہ میں کلاس میں کلاس لے رہا ہوں تم لوگ سب میرے سامنے بیٹھے مجھے تو فیل نہیں ہوتا کہ میں online کلاس کر رہا ہوں کتنی اچھے طریقے سے تم لوگ ریسپونس کرنے والے بچے ہوں زبردست شازیب کہتا ہے سر کلر کوئی مسئلہ نہیں چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے بھئی چلیں مجھے مجھے میں اسی کیلئے بول رہا ہوں کہ باڈی ایکسلیرےٹنگ ہوگی ایکسلیرےٹ کر رہا ہوگا تو ویلوسٹی چینج لازمی ہوگا اسی لئے پوچھ رہا ہے what must be changing when a body accelerating uniformly ٹھیک now number 10 number 10 ٹھیک اب number 10 میں اس طرح میرا بیٹا if the slope of the velocity time graph increases at constant rate اگر velocity time graph کا slope increase कر رہا ہے constant rate کے ساتھ تو پھر کیا بول رہا ہے with time time کے ساتھ then the body set to have in میں سے پھر کیا in میں سے set to have uniform acceleration average acceleration uniform positive acceleration and uniform negative acceleration then برقنا سوال اس طرح ہے شاہد you are two great thank you چلو ok 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 said ji bata in میں سے اگر velocity time graph increase haan zen میں رکھنے increase ہو raha your always welcome خالی dirbal bata چلیں best in میں سے کون سا صحیح ji in میں سے کون سا option بالکل صحیح ہے بیٹا چلیں دیکھو اب اس میں دیکھو تو یہ ہوگا ہمارے پاس option c تقریبا بچوں نے خالی اقبال ہیں اسید ہیں اور ہمارے پاس مقدس ہیں ok میرا بیٹا عبدال رافی نے صحیح جواب دیا مہرون نیسہ نے مہا فاطمہ نے best answer دیا thank you hey ok بیٹا نبیل فیصل also ٹھیک ہے ہاں بلکل ایسی ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کوشش یہ کریں بھئی کہ یہ سیشن جب آپ لوگ کے گروپ میں شیئر ہو چکا ہوتا ہے تو اس پورے سیشن کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گھر بیٹے اپنی تمام ضروریات کو اپنی ایڈوکیشن کے لحاظ سے وہ پورا کر سکیں ٹھیک ہے بلکل ایسا ہونا چاہیے اچھا اس میں اچھی طرح یاد رکھو ویلوسٹی ٹائم گراف میں انکریس ہو رہا ہے یہ یاد اپنا سفیان اگر ویلوسٹی ٹائم گراف میں انکریس ہو رہا ہوگا تو انکریس لازمی ہمیشہ پوزیٹیو ایکسیلیریشن نہ ہوتا ہے اور اس میں بول رہا ہے کہ کانسٹنٹ انکریس ہے تو یہ ریفارم پوزیٹیو ایکسیلیریشن مونی بیزیٹ کلیر بیٹا کہ انکریس ہوگا تو پوزیٹیو ایکسیلیریشن اور اگر ڈیکریس ہوا میرا بیٹا سوفیان اوکی اوکی بیسٹ ہو گیا تینکیو بیٹا اوکی مونی بیزیٹ کلیر بلکل حمزہ تینکیو اوکی اوکی ڈن میں نیکس پہ چلوں مہن اوکی محمد حمزہ بھی آگئے میرون نیسا اولسو تینکیو فور ریسپونس میرے بچے اوکی نیکسٹ اب دیکھو نمبر 11 میں دیکھو نمبر 11 میں کچھ اس طرح سے میرا بیٹا کہ acceleration of the bodies of different masses allowed to fall freely is ہاں اب ذہن میں رکھو اس میں کیا بول رہا ہے acceleration of the bodies of different masses دو different masses کی bodies ہیں ان کا acceleration آپ کو معلوم کرنا ہے یا پوچھا گئے آپ سے لیکن fall freely مطلب vertical motion under the gravity under the gravity اب under the gravity یہ تو میرا بیٹا کیا ہوگا different for different height different height different hoنا چاہیے b different for different bodies different bodies different hoنا چاہیے variable hoنا چاہیے یا same hoنا چاہیے g value of g سب کے لئے ایک جیسا الگ الگ پہلے جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دوں small g 9.8 سب کے لئے ایک جیسی ہوتی یا الگ الگ ہوتی یہ بتاؤ جو میں پوچھوں اس کا جواب تو بہت زبر دس ہو جائے اگر تم نے اس چیز کی ترتیب بنال نا کہ ہمارے پاس acceleration والا فیکٹر کیسے ہوگا تو پھر میں بول رہا ہوں کہ سب کے لئے g کی ویلو کیا ہوگی ایک جیسی مہا فاطمہ کہتی ہی سر جی ایک جیسی آس فال سو سیم ہونی چاہیے سر سیم ہونا چاہیے کوئی ٹینشن نہیں نبیل فیسل بلکل سیم ہونی چاہیے کہ میں ایک بلوگ کو ڈراب کروں بہت اچھے طریقے سے دیکھو ایک بلوگ کو ڈراب کروں یا ایک پین کو ڈراب کروں مہاسز الگ الگ ہیں لیکن g کی ویلو سب میں سیم ہوگی ٹھیک ہے g کی ویلو آپ باگ میں بھی نجف آپ یہ باگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ recorded lecture جو ہے آپ کے group میں شیئر ہے بلکل آپ باگ میں دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم ہونی چاہیے بلوگ ہو یا پین ویلو کے اوپر g ویلو سیم ہوگی میرا بیٹا تو کیا ڈسکس کریں گے اس میں تمام دونوں باڈیز کی اوپر لگنے والا جو acceleration ہے وہ سیم ہوگا چلیں میرا بیٹا سیم ہے بیس بیس ریس پانس اوکی اوکی جو بیٹا تینک اوکی چلیں دن صوفیان ارفان بھی کہتے سر d is the correct one محمد حمزہ بھی چلیں ابھی تک سب چیز صحیح چل رہے ماشاء اللہ جی برچو سب چیز صحیح چل رہی ماشاء اللہ صحیح جو ویریا قریشی نجف کہتے سر اور شازیب آوان آل سو نہیں ماسز میں کوئی فرق نہیں آئے اس کا ریزن سنلو اسمان میرا بیٹا اس کا ریزن سنلو آپ نے اگویزن آف موشن کتنی پڑی بتاؤ یہ میرے ہاتھ کی اشارے کو دے کتنی اگویزن آف موشن پڑی آپ لوگ نے میرا بیٹا بتاؤ اگویزن آف موشن کتنی پڑی آپ نجف تین پڑی نا جی اگویزن آف موشن کتنی پڑی آپ لوگ نے میرا بیٹا جی اگویزن سوزیار بیٹا اوکے انوشہ اوکے بیس رسپونس ہاں بلکل میں رو انہیں سا ایسے ہی تین پڑی مجھے بتاؤ تین اگویزن آف موشن میں کیا ماس ہے کیا تین اگویزن آف بلو میرے بچے بلکل ایسے ہی ماس independent مقدس is it clear نا بلکل انوشہ مونیب میرا بیٹا ماس independent ہوتا ماس والی بات کوئی تین نہیں دے گا میں ٹھیک ہے اب بلو بات clear ہو گئی جو میں سمجھانا چاہتا تھا بات clear ہو گئی میرا بیٹا ماس independent ہے it means اگر کسی block کو گرا ہو کسی pen کو گرا ہو ماس independent ہوتا acceleration سب کا سیم بلکل ایسے ہی بلکل perfect آگے چلو explanation کے ساتھ مل گیا جواب میرا بیٹا آگے چلو میرا بیٹا اوک حمزہ اوک سید میرا بیٹا ہاں بلکل بلکل اوک اسمان جزا کل جزا کل نیکس اور سنو اب سنو 12 میں mcqs number 12 میں میرا بیٹا دیکھو mcqs number 12 میں اس طرح ہے body of mass 5 kg starts from rest and fall freely ایک body rest سے start ہوا fall freely لیکن اس کا mass 5 kg the distance covered by the body in 1 second یہ body distance cover کرے گا 1 second کتنا distance cover کرے گا یہ دکھو جی بھائی یہ بات ذہن میں رہنا fall freely vertical ہوتا یا horizontal پہلے یہ بتاؤ اب دو ڈاف بتانا بیٹا اس مان ریان حمزہ شاہز اوکے بیٹا مقدس میرا بیٹا جی مہرون نسا اوکے بیٹا ماں فاطمہ آسف بیٹا بیٹا مجھے بتائیں فال فری کا مطلب vertical motion یا horizontal vertical ہاں بہترین ہو گیا اب اگر vertical motion سن نا تو acceleration کون سا ہوگا vertical motion acceleration کون سا ہوتا میرا بیٹا vertical motion acceleration کون سا ہوتا ہے جی vertical motion acceleration کون سا ہوتا ہے acceleration کون سا ہوتا پہلے میری پوری بات سن لو vertical motion میں acceleration کون سا ہوتا ہے small g very good ok ok hamzah small g مقدس کہتی ہے small g ok gravitation acceleration acceleration due to gravity بالکل ٹھیک صحیح ہو گیا اب میں جیسے جیسے تمہیں feel دار ہو نا وہ feeling خود آ جی بتاؤ یہ allowed to fall freely نا مجھے down yes or no move کار کر رہا پہلے بولو downward move کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھی تارہ note کر رہا down ward ٹھیک ہے اب اگر downward move کر رہا میرا بیٹا تو میری بات سنو second equation of motion second equation of motion second equation of motion کہ رہتا ہے s is equal to vit s is equal to vit مطلب h is equal to vit plus half gt square yes or no jim half gt square ok na بولو یہ بات سمجھ میں ہی میں equation سہی پڑھ لاؤ h is equal to vit plus half gt square downward motion के لیے 0 कی ہوت ह initial velocity میری بات پہلے سن لو چلو بھائی میرون نیسا 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 پورا formula ہی لگ دیا جی تی رو میرون نیسا بیٹا بیترین ہو گیا اور محمد حریس نے بھی formula لگ دیا اس میں دیکھو vit 0 ہے تو vit 0 ہو گیا آرے بھولو نیسا ہے تو 0 x 1 everything should become 0 pahle yes or no پہلے بھولو میرا بیٹا yes or no g everyone ایسی ہی 0 everything is 0 now plus half gt square half gt square g 9.8 t ki value 1 1 k 1 g 9.8 2 se divide answer 9.8 2 se divide answer everyone 9.8 2 se divide everyone g g 9.8 2 se divide karke answer بت g 9.8 ko aray mahanur fatma kehti maha fatma kehti 4.9 4.9 mohammed usban hiba usaid meman best option yaar best option kya bata sifiyan irfan ok anoshah also bolo kya ben java bata nes se pahle tume java tuk lhe kar a gaya aray kuch kuch feel a raya aray kuch kuch feel a raya java nes bata a a a a explanation ko sun ke bolo clear hua jia everyone is it clear na yes or no mera bata jiva jay zabardas response ho gya jay shabir zabardas yaar kya bata kya bata 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 this is what we have the answer zabardas ho gya chal ok ok initial velocity 0 honi ki wajas initial velocity 0 honi ki wajas se hum a condition bata chal then 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 thik hai ap a dap or he pure saval ko repeat kar do to phir a ke chal thik kya boda a body of mass 5 kg starts from rest and fall freely niche gya freely falling body he to matlab vertical motion he gravity applicable the distance covered by the body in one second one second distance nikal nika tariqa kya hai to one second ming distance nikal nika tariqa hai second equation of motion mein second equation of motion me downward motion to initial velocity 0 kyun sawaal me mention that starting from rest ab agar me h is equal to v i t plus half gt square sange vi 0 to v i t 0 ho gya plus half gt square t kya 1 kya 1 g 9.8 2 sange divide to 4.9 bolo clear everyone yes or no yes or no ok report a go to my problem nike haan bilkul moves downward usaid kya bata zabardard ho gya chale ab clear ho gya ab to ko problem nike my raya ok 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 be done are you ready for the next question hiba clarity ho gai ok usaid chale 13 first law of motion is also known as first law of motion ko or bhi kiya kaha jata is first law of motion ko or kya kaha jata ji first law of motion ko kya kaha jata hai mere bach chay to is kya likhana vay dekho bach force momentum energy and inertia jie kya bati we zabar jas maha fatima best option best answer best option best answer ٹھیک اوکے اوکے ہمسا میرون نسا بھی آگئی اوکے در محمد آریس ڈی اوپشن تقریباً بچوں کا ڈی اوپشن آ چکا اوکے بیٹا جی law of inertia کہہ رہے ہیں تمام بچے چلیں ایک بچہ ایک دفعہ reply کرے گا تو تمام بچوں کا چیٹ پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے گا ریسپونس پڑھنا آسان ہو جائے گا اوکے منیب option d is the correct one option d is the correct one means to say کہ this is what we have the inertia بولو کلیر ہوا is it کلیر میرا بیٹا کلیر ہو گیا جی بچے جی بیٹا اوکے law of inertia جاویریہ کو ریشی بھی آگئیں اوکے بیٹا چلیں done اوکے چلیں best thank you کازمی علی کازمی بھی ہے ٹھیک ہے نیا بچہ ہمارے پاس جائن ہوا ہے چلیں عائشہ آسیم بھی ہیں ہمارے پاس اوکے منیب چلیں next are you ready for the next question بیٹا کچھ کچھ ابھی تک feel آ رہا ہے کہ ہاں سر ابھی ہماری theory سب چیز repeat ہو گئی بہت سارے بچوں کی فرمائیت تھی theory نہیں ہوگئی تو بتاؤ mcqs theory clear ہو رہا ہے جی بیٹا mcqs سے آپ لوگ theory clear critical thinking کے لئے آسانی ہو گئی کہ سوچ نا کیا ہے ہر چیز رٹ بیس نہیں چلے گا تو feeling بہت اچھی آنی چاہیے awesome feeling آنے چاہیے awesome feeling بلکل ٹھیک ہے بھئی mashallah سے جیسے تم لوگ response کر رہو نا تم لوگ session کے end تک مجھ سے بہت اچھا کام کر والوگے انشاءاللہ ٹھیک ہے بھئی چلے okay next ادھر سنو جی آپ کیا ہے بیٹا آپ دیکھو کیا ہے it is difficult to stop a heavy body as compared to a light body due to یہ ہمارے پاس کیا condition ہے یہ سنو کہ یہ difficult ہوتا ہے heavy body کو روپ na as compare with that of the lighter body ٹھیک lighter body تو دیکھو بیٹا اس میں option کے کس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے acceleration کی وی سے inertia qui کی وی 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 gravity کی وی سے جی everyone ٹھیک ٹھیک ھوکی ھوکی بیٹا بولیں بھائی چاروں option میں کون سا acceleration inertia weight یا gravity weight یا gravity جی everyone جی everyone جی بچوں چلیں اوکی اوکی بچے چلیں تو تقریبا بچوں کا انصر صحیح آ رہا ہے inertia مقدس علی اوکی نبیل فیصل میرا بیٹا انوش اسلم بھی آ گئی آئیش آسیم بھی محمد حمزہ محمد حریص weight نہیں ہوگا inertia ہوگا اوکی muneeb muneeb correction کر لو thank you thank you میرا بیٹا inertia اس میں بھی inertia کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے شازیب thank you میرا بیٹا inertia کی وجہ سے ٹھیک تو this is the right answer inertia is the best option ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا C اور D سٹاپ کرنے کے لئے اس کا inertia کی وجہ سے difficulties ہوتی ہے inertia basically mass ہے inertia basically کیا ہوتا ہے मیرا بیٹا mass ہوتا عبدال rafizid کی لئے inertia basically mass ہے weight mg hoتا mass into gravity mass into gravity ہاں میں بولو inertia کے mass جتنا زیادہ ہوگا inertia اتنا زیادہ ہوگا resistance اتنی زیادہ ہوگی تو heavier body کا resistance زیادہ ہوگا مشکل ہوگی اس کو روکنا ٹھیک ہے اور lighter body یہ for example میرا ایک دو سے بچپن میں شرارت کرتے تھے تو پہلے سنو بچپن بھی شرارت کرتے تھے وہ cycle چلا رہے اب میں cycle کو پیچھے سے پکڑل کے ایسے روک لوں اس سٹین کے ساتھ تو cycle کو میں روک لیتا تھا کیونکہ اس کا mass کم اس کا inertia کم لیکن اگر notice کیا جائے کہ اب میرا دوست car چلا رہا تو کیا میں car کو پیچھے سے پکڑ کے روک سکتا ہوں جی everyone بتائیں 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 اس کلیر نا میرا بیٹا ہاں بلکل ایسے ہی کہ دونوں میں different ہے mass basically inertia ہوتا ہے جی اوکک report اوکک report آگی اسمان بولو done ہو گیا اوکک 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 best option ہو گیا چل اوکک less mass less inertia next number 15 دیکھو number 15 دیکھو میرا بیٹا mass of the body is the is a measure of its جی کسی بھی body کا mass کیا کہلاتا ہے کیا measure کرتا ہے velocity acceleration inertia and force velocity acceleration inertia and force جی بیٹا inertia mahanoor فاطمہ کہتی سر جی inertia یہ تو بہت آسان ہو گیا ابھی تو mass کو inertia پڑھا ہم لوگ رہے بیسٹ اوکے محمد حریص اوکے بیٹا انوشہ آسیم محمد اسمان حمزہ دن ہوگے میرا بیٹا اوکے عبدال رافی بھی آگئے خالد اقبال بھی اوکے دن حباب پرفیکٹ آنسر پرفیکٹ option is c اس سوال کا 100% بچوں نے جواب دے دیا it جتنی تیزی سے اور جتنی quick response تم لوگ کر رہے نا mashallah سے زبردست زبردست ہو گیا چلیں آسان سوال تھا یہ ٹھیک ہے اگلے سوال پر چلوں جی بیٹا بولے اگلے سوال پر چلوں یا صور نو جی بچہ اگلے سوال پر چلوں چلیں next question دیکھیں next question 16 16 میں کیا میرا بیٹا کہ the agent which change اور tend to change the state of rest اور of uniform motion of the body is called جی جی ان میں سے دیکھو بیٹا انرشیا force first law of motion and momentum جی everyone ارے سوپیان نے تو انسری دی دیا force best زبردست ہو گیا پوری definition یہ محمد ڈان thank you okay مہا فاتمہ عبدال رافی best ہے بیٹا okay مہرون نسا چلیں عثمان بھی آگئے ٹھیک ہے حمزہ نوشہ اسلام okay جی ویریا قریشی also thank you میرا بیٹا اسفانور چلیں okay report آگئی okay report زبردست زبردست next پہ چلیں بھئی next پہ چلیں اس کا انسر تو سیمپل فورس ہے اس کا انسر سیمپل کیا ہو گیا میرا بیٹا فورس okay نا okay اب دیکھو اب تمہارے پاس آگلا سوال کیا بیٹا جی صحیح option دیا okay خالد اکبال done okay خالد اکبال done بیٹا یہ ہوتا رہتا ہے نا تینشن و انشن نہیں لینا بھائی کبھی کبھی math teacher بھی physics والا کیسے پڑھا رہا تو پڑھا رہا بھی physics والا اب math teacher بھی دیکھ رہے نا اس کو ہمارے وقاس صاحب آگے ما شاء اللہ اور تجسس ہوتا ہے جیسے وقاس صاحب جب math پڑھاتے نا تو مجھے بہت شوق ہوتا ہے جی math سیکھ لوں لوں لیکن جب پڑھانے ورہا بندہ اچھا ہوتا ہے نا تو اس فونڈ کا خود دل چاہتا یار وقاس بھی محض پڑھا اور میں نہیں بلوں تو یہ تو ذاتی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگلے سوال پہ چلے بھائی اگلے سوال پہ چلے سنے next اگلے سوال 17 17 اب 17 میں میرا بیٹا دکھو اس طرح ہے if a force is applied on a body اگر کسی body کے اوپر اپلائے گر تو اس کے پاس ہوگا کیا an acceleration is produced ایک acceleration produced ہو جائے اچھا یہ جو acceleration ہے اس کی ایک ترتیب بنتی کچھ نہیں دیکھو in direction of force acceleration produced ہوگا وہ force کی direction میں ہوگا against the direction of force force کی direction کی against ہوگا perpendicular ہوگا اور no acceleration will be produced yes or no محمد عریف کیا بات ہے out standing ly out class response جائے تم لوگ نے بہترین ہوگا بہترین اوکے حباب اوکے مہا فاتمہ میرا بیٹا منیب also حمزہ thank you اوکے سفیان ٹھیک انوشہ اسلام اوکے اسمان میرا بیٹا علی قاظمی عبدال رافی منیب نظیر بیسٹ ہے مکدس بیسٹ ہوگی میرا بیٹا شاہ دن ہے چلیں اوکے اوکے تو this is what we have the right option in the direction of force مطلب جس direction میں force آگے گی اسی direction میں acceleration پریڈیوز ہوگا ٹھیک ہے تو ہوگ تک آپ لوگ ساری چیز انچی طرح clear ہو رہی ہوگی اور پیڈیوز فرم تو تمہارے پاس گیا ہے میرا بیٹا اس پیڈیوز فرم میں ٹوٹل 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 نکالا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹوٹل 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 ہوگا تو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اس چپٹر کا رتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں چیز کر سکتا ہوں کہ اس چپٹر کا رتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم بہت اچھے ہو چکے ہو اور پھر نیکس لیول پہ جب تم آگے نا انشاءاللہ میٹرک کے بعد انٹر پھر اپنے فرسٹ سکن ایر اپنی 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 راستہ نہیں روک سکتا تم پیور کریم اوپر جائے بھئی کریم بنانے کی مچین بنا رہے کریم بچوں کو پڑھا رہے تو کریم بنانے کی مچین کلائیں گے اب ایسے ہی ہے چلو اگلا سوال میرے بیٹا چلے اوکے اوکے جی بیٹا بولو آج کا لاز سوال لیتے سوال نمبر ایٹین آج کا لاز سوال اس کے بعد جب میں اگلا نیکس ڈس کروں گا جی بیٹا جی ڈائن سلگ نیوٹن اور نیوٹن میٹر جی تو تمام بچے نیوٹن نیوٹن is one of the very favorite for every student نا اگر کسی کو فیزک سے محبت ہو گئی تو نیوٹن سے ایک شونا ضروری ہے ٹھیک لیکن جو ایک انتہا ہوگی نا آلٹرا پرو میکس والی ہو آئین سٹائن سیکن ایر پڑھ ہوں گا انشاء اللہ ایڈو اف موڈن فیزک میں یہ کلاس 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 سوال آئین سٹائن کی فیزک ٹھیک بیٹا دیکھو اس کا سوئی آپشن کیا آگیا آپشن سی جی آپشن سی unit in فیزک بلکل نو ڈاؤ تو پچیس میں سے اٹھارہ سوال کور ہوگئے بڑکیہ سوال تمہارے لئے ہوم ورک ہو گیا سات سوال انشاءاللہ اور ان سات سوال کو تم اچھی طرح ڈسکس کروگے اور ان میں سے اگر کوئی سوال نہیں ہو تو تم اپنے ورس وقا ساب کی مہروانی ہے کہ انہوں نے ٹائم کو کمپرسیٹ کر کے بہت اچھی طریقے سے ٹائم کو manage کر لیا تو یہ آسان ہوگیا ہمارے لئے کلاس کو منجز کرنا لیکن میری اوفیشل کلاس منڈی ٹیوز دی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ بچے بلکل اس طرح ہو رہے کہ سر انگلیش کی کلاس کا کیا ہوگا تو ایڈمن گایڈ یہ ایڈمن کی گروپ ڈومین میں آتا ہے تو وہ اچھی طرح گایڈ کر سکتے کہ اللہ کرے ایسی ترتیب بن جائے کہ انگلیش کلاس بھی آپ کے پاس آلائن کر سکے ہم اور اس کو بھی سکیجول کرنے تو آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی تک کے لیے کلاس میں بہت اچھی feeling آگئی فیزیس کی کچھ کچھ feeling آگئی آسن feeling آئی مدھ آیا جی بیٹا چلیں ٹھیک ٹھیک اوک اوک بیٹا چلیں ابھی تک کہ حالات واقعات صحیح ہیں ما شاء اللہ call کر سکتے ہیں بلکل چلیں اوک دن اور یہ جو چیٹ باکس میں بچے لکھ رہے ہیں بلکل لکھ سکتے ہیں اور اس چیٹ کو بلکل ہی بلکل فالو کیا جاتا ہے جو چیز آپ کے پاس جو reasonable reason ہو اور صحیح چیزوں کا reason ہو لاؤ اور آپ کے quairies ہو ہوں تو ہم لازمی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے بلکل ہونا چاہیے اور انگلیش کی class کے لیے بلکل ہم فکرمن بھی ہیں اللہ کرے ایسی ہی